اسلام علیکم میں ہوں جنرل پریکٹیشن ہے ڈاکٹر احمدر اور یہ جو آج کی ہماری ویڈیو ہے یہ ہمارے نئے ڈاکٹرز کے لیے ہے جنہاں نومبر والی ایپ سیپے سے ٹیمٹ دینی ہے اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے اور کیا چیز میمریز کرنی ہے اور کیا نہیں پڑھنا اگر آپ اس لیبز دیکھیں تو اس کا سلیبز رہو لیندی ہے میسٹولوجی ہے ہے، ایمبریولوجی ہے، بائیو کیم ہے، تیزیولوجی ہے، پیثولوجی ہے، جنرل آناٹوی ہے اور مایکرو بائیولوجی ہے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے اس کے سمارٹ سٹیڈی کرنی ہے تاکہ ہمارا میکسیمم سلیبز قبر ہو اور میکسیمم ہمارے ایم سکیسز قبر ہو سب سے پہلے جو اس میں امپورٹنٹ بوک ہے وہ ہے فرسٹ ایڈ فرسٹ ایڈ کے جو آرگن سسٹم ہے وہ میلی اس ایمبریولوجی کو بھی کور کر لیتے ہیں فیزیولوجی کو بھی کور کر لیتے ہیں پیتھولوجی کو بھی کور کرتا ہے اس میں فارمکولوجی بھی ہماری کور ہو جاتی ہے اور جو اس میں سب سے اہم دوسری نمبر میں بوک ہے وہ ہے سنیلز انوٹمی سنیلز انوٹمی کا ریویو شورٹ بوک ہے اور اس میں سے جو انوٹمی کے سارے امسیوز ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں اور اس میں چھے سے سات دن لگتے ہیں میکسیمم اس کو کور کرنے کے لیے اور یہ بہت ہی امپورٹن بوک ہے اور تیسری جو بوک ہے جس میں سے ہم نے پاس پیپرز والے امسیوز لائنز اور امپورٹن ہے اس کو میں ہے رفی اللہ اگر ہم یہ تین بوک پڑھ لیں تو ہمارا میکسیم ہنڈر پرسن چانس ہے کہ ایزیلی کور ہو جائے گا اور باقی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بی آر ایس پڑھیں بی آر ایس میں سے جو فیزیولوجی میں جو چیز پڑھنے والی ہے اس میں صرف ہیں ٹیبلز بی آر ایس کے ٹیبلز کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی لوگوں میں فیزیولوجی کے کنسیپٹ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں تو وہ بی آر ایس ایک بار ریویو مار لیں اور بعد میں وہی بوک پڑھے فرسٹ ایٹ اور مطلب جو مین تین بوکس ہیں اس میں سب سے پہلے فرسٹ ایٹ پھر اس کے بعد ہے سنیلز ناوٹمی ریویو اور تھرڈ ہماری بوک ہے رفی اللہ اور کچھ لوگ جو جنگل پیتھولوجی وغیرہ کار رہی ہوتے ہیں بی آر ایس سے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھی جو فرسٹ ایٹ نے لکھی ہے وہ مور دن انف ہے اور جو مائکرو بائیولوجی ہے وہ بھی فرسٹ ایٹ نے بہت اچھی لکھی ہوئی ہے سب چیزیں یہ اس فرسٹ ایٹ سے کور ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ کچھ اور ٹوپکس پارڈ ہوتے ہیں کوئی اور بوکس ہیں ان میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر ان کو تنبیر نورس یا کچھ ادھر بوکس ہیں اس میں ٹائم دے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے جو مین آپ نے جو چیزیں ریٹنی ہیں اس میں یہ تین بوکس ہیں اور یہ تین بوکس ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو ہنڈر پرصنٹس لے برز کور ہو جائے گا اور کسی اور چیز دوٹ نہیں پڑے گی اور جو اس میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سی این ایس میں سے ہی بیس سے پچیس ایم سی کوز آ رہے ہوتے ہیں اور جو ریسپیریٹری سسٹم ہے رینل سسٹم ہیں اور کاڈیالوجی بیس بیس ایم سی کوز ان میں سے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹوپک ہے اور سی این ایس میں کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی ادھر بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سی این ایس ادھر سے کور نہیں ہوتا اگر آپ اس میں سے اناوٹمی والی بکس نیلس میں سے ہیڈ اینڈ نیک پڑھیں اور فرسٹ ایڈ میں سے آپ پڑھیں اپنا سی این ایس والا چیپٹر تو یہ سب چیز اس میں سے کور ہو جاتی ہے آپ کو ادھر بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں سے جو آپ نے کچھ چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھیں اس میں سے جو آپ نے کچھ چیزیں پڑھنے ہوتی ہیں اس میں ہائیڈرو سیپلس وغیرہ یا آپ اس کی جو وینٹریکل سسٹم کے ریلیشن ہیں وہ صرف ایک بار پڑھ لیں باقی اور کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے ہی آپ کا میکسیون پیپر سول ہو جائے گا تھائنک